ہنلو اینڈ ویلکم ایوریون اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو چار ایسے ڈیفرنٹ فارمٹ کا میتھر بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ اپنے ایس ڈی کارڈ ہارڈ ڈرائیو یا یو ایس بی ڈرائیو کو رپیر کر سکتے ہیں یا فارمٹ کر سکتے ہیں یہ چار میتھر کون سے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا فارمٹ کا میتھر یہ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا آپ نے دیس پی سی کے اندر جانا اس کے بعد اپنی یو ایس بی ہارڈ ڈرائیو یا ایس ڈی کارڈ جس کو آپ فارمٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے جس ڈرائیو کو آپ فارمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یو ایس بی ڈرائیو ہے جس کو میں فارمٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میں جسٹ رائٹ کلک کروں گا اس کے بعد فارمٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ پہ پھر اوکے اس طریقے سے آپ اپنے USB ڈرائیو ہارڈ ڈرائیو یا SD کار کو فارمٹ کر سکتے ہیں یہ سمپل میتھڈ ہے یہاں سے اوکے اور کلوز اب میں آپ لوگوں کو سیکنڈ میتھڈ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے USB ہارڈ ڈرائیو یا SD کار کو فارمٹ کر سکتے ہیں وہ میتھڈ یہ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جانے کیا کہ آپ نے inspect pc کی اوپر Raj klik کرنا ہے اور یہاں سے manage پہ چلے جانے ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی ڈرائیو کو سیلیٹ کرنا ہے جسے آپ فارمٹ کرنا چاہتے ہیں یہ USB ڈرائیو ہے میں اس سے فارمٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے کیا کرنا ہے جس کے اس کے اوپر right klik کرنا ہے اور یہاں سے فارمٹ پہ کلی کر کے اور یہاں سے اوکے اور پھر اوکے یہ میری DYسپ ڈرائیو فارمٹ ہوگی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس بی ٹرائی فارمٹ ہوگی ہے نام بھی اس کا چینج ہو گیا یہ سیکنڈ میتھرڈ ہے اب میں آپ لوگوں کو تھرڈ میتھرڈ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے یو ایس بی ہارڈ ڈریو یا ایس ڈی کارڈ کو فارمٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا آپ نے اپنے کمپیوٹر کے ریسرچ بار میں جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی اور سی ایم ڈی کی اوپر آپ نے رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹیٹر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں ایک دس پیسی کی ونڈو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ سائیٹ پیسے میں کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سی ایم ڈی کی ونڈو ایتر اوپن کر لیتا ہوں اب کیا کرنا ہے کچھ کمانڈز ہے جو آپ نے ٹائپ کرنی ہے فرسٹ کمانڈ ہے ڈسک پارٹ ٹیک ہے یہ انٹر کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ کمانڈ ہے لسٹ ڈسک اس کے ذریعے آپ کے سامنے ڈسک کی لسٹ شو ہو جائے گی میرے پاس دو ہارڈ ڈرائیو ایک یو ایس بی ڈرائیو لگی ہوئی ہے فرسٹ ہارڈ ڈرائیو یہ ہے سیکنڈ ہارڈ ڈرائیو یہ ہے اور تھرڈ یو ایس بی ڈرائیو یہ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ جو سی یو ایس بی ڈرائیو یہ آٹھ جی بی کی ہے یہاں پہ یہ تو آٹھ جی بی کے ہے نہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں سکسٹی سیون جی بی شو ہو رہا ہے یہاں پہ نائن تھوٹی ون جی بی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی ایٹ ہنڈر ایم بی یہ میری یو ایس بی ڈرائیو ہے اس کا آپ نے بس یہ نمبر کونٹ نوٹ کرنا ہے یہ والا نمبر ٹھیک ہے ڈسک کے آگے جو سا نمبر لکھا رہا ہے اس کو نوٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ جو میں نمبر انٹر کر رہا ہوں آپ نے بھی وہ انٹر کرنا آپ نے یہاں سے یہ سائٹ پہ ونڈو میں نے اس لیے اوپن کی ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ جو سی یو ایس بی ڈرائیو ہے اس آٹھ جی بی کی ہے یہاں سے میں آٹھ جی بی دیکھنا ہے کہ آٹھ جی بی کی کون سی ڈرائیو دسک ہے یہاں سے یہ ڈسک آٹھ جی بی کی ہے اس لئے میں اس کی disk 2 سیلیکٹ کروں گا اگر آپ کی disk 1 ہوئی disk 0 ہوئی آپ نے اس disk کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ میں type command کروں گا command type کرنی ہے select disk select disk 2 کیونکہ میری disk 2 ہے اس لئے میں یہاں سے 2 سیلیکٹ کروں گا select disk 2 پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کر دینا اب ایک command clean وہ انٹر کرنی ہے clean command انٹر کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے command type کرنی ہے create partition primary create partition primary انٹر کر دینا اس کے بعد ایک command ہے select partition 1 partition partition 1 یہ select partition 1 نہیں لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ یہاں سے آپ لوگوں نے جیسا کہ میں نے یہاں پہ select disk 2 کیا ہے تو یہاں پہ بھی 2 کرنا ہے نہیں یہاں پہ ہمیشہ 1 نہیں رکھنا ہے اگر یہاں پہ اگر آپ لوگ disk 1 بھی select کرتے پھر بھی یہاں پہ 1 ہے اگر disk 4 بھی select کرتے پھر بھی 1 آنا ہے disk 0 بھی select کرتے پھر بھی یہاں پہ 1 آنا ہے یہاں پہ 1 نہیں رکھنا ہے select partition 1 اور یہاں پہ انٹر کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے format کی command انٹر کرنی ہے format کی command ہے format quick ٹھیک ہے اس کے بعد fs fs mean file system ٹھیک ہے file system یہاں پہ fat 32 کر سکتے ہیں tfs کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں نے انٹر کرنی وہ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے just کیا کرنا ہے form انٹر کر دینا میں یہاں سے انٹر کرتا ہوں اب یہ میری USB drive یہاں سے format ہو جائے گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری USB drive format ہو گئی ہے اب just type کرنا ex exit اور پھر type کرنا ex exit اور اس طریقے سے یہ third method ہے جس کے ذریعے آپ USB hard drive SD card کو format کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو fourth method بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ USB hard drive SD card کو format کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک software download کرنا جس کا نام ہے easus partition master اس کے لئے میں یہاں سے google open کرتا ہوں اور research کرتا ہوں easus partition master یہاں سے اس کی official website easus کی یہاں سے اس کے اندر چلے جانا ہے یہاں پہ free download پہ click کرنا یہاں پہ آپ نے اپنا just email address enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد tribe partition master free پہ click کرنا اس کے بعد یہاں سے download پہ click کرنا جیسی download پہ click کریں گے یہ میں نے پہلے download کیا ہوا ہے install بھی کیا ہوا آپ نے download کر کے just اس install کر لینا ہے اب میں یہاں سے software open کرتا ہوں yes open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے میں اس کو close کر یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی USB drive کو سلیٹ کرنا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری disk 0 ہے disk 1 ہے یہ 7.62 gb 931 gb 167 gb یہ میری USB drive ہے اس کو کس طرح format کرنا ہے سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف option شو ہو جائیں گے format delete جہاں سے format پہ کلک کرنا ہے اور ok کر دینا اور ok اس طرح سے آپ USB hard drive SD car format کر سکتے ہیں یہ 4 different methods جن کے ذریعے آپ USB hard drive SD car format کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے USB hard drive SD car کو فار